اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عصیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ٹی وی دنیا کے ایک بہت بڑے عصے پر قبضہ کرنے والے آج کے ایک چھوٹے فے جزیرے جیسے کبھی لوگ انگلینڈ کبھی یوکے اور کبھی برطانیہ کے نام سے بکارتے ہیں لیکن کیا آپ نے سوچا کہ ایک ہی ملک کے لیے یہ تین نام کیوں کیا ان تینوں ناموں کو ایک ہی ملک کے لیے متبادل کے طور پر استعمال کرتے ہیں یا پھر یہ ایک ہی ملک کا نام ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسی بارے میں جانیں گے جس سے یقیناً آپ کے نالج کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور بہت سے نئے فیکٹس آپ کو جاننے کو ملیں گے سب سے پہلے جانتے ہیں یوکے کے بارے میں یوکے دراصل مخفف ہے یونائٹڈ کنگڈم کے اور یہ چار ممالک پر مجتمع ہے جس میں انگلینڈ، سکوٹلینڈ، شمالی آئرلینڈ اور ویلز شامل ہیں یہ لوگ سیاسی طور پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں یعنی انہیں آپ ایک سیاسی اطاعت بھی کہہ سکتے ہیں اور اس سے جڑے چار ممالک کو آپ اس کی فٹیٹس یا اس کی ریاستیں کہہ سکتے ہیں جیسے کہ دنیا کے تمام ممالک میں ریاستوں سے مل کر ایک ملک بنتا ہے ان چاروں ریاستوں نے 1707 کی دہائی میں ملنے کا فیصلہ کیا لیکن ان کا یہ نام 1801 کی دہائی میں بڑھا جب آخری ریاست آئرلینڈ نے انہیں جوائن کیا اس کے بعد دوسرا نام ہے دی گریٹ بریٹن برطانیہ کے اندر دو بڑے اور سینکڑوں چھوٹے چھوٹے جزائر مجود ہیں سب سے بڑے جزیرے کو برطانیہی عظمہ کہا جاتا ہے جو کہ ایک جگرافیہی اسطلاح ہے اس بڑے جزیرے کے اندر انگلینڈ، سکوٹلینڈ اور ویلز شامل ہیں انگلینڈ کا کیپیٹل ہے لندن سکوٹلینڈ کا آڈینبرہ جبکہ ویلز کا کیپیٹل ہے کارڈیف اسی بڑے جزیرے کو کہتے ہیں گریٹ بریٹن اس کے بعد لفظ استعمال ہوتا ہے بریٹن یعنی کہ برطانیہ جو کہ اردو بولنے والے لوگ استعمال کرتے ہیں اور یہ در حقیقت یوکے کے لئے استعمال ہوتا ہے برطانیہ رومن لفظ بریٹانیہ سے نکلا ہے لیکن اس الفاظ کو لوگ بہت کم تعداد میں استعمال کرتے ہیں یعنی کہ انڈیا اور پاکستان کے لوگ برطانیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس لئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ برطانیہ کا نام دراصل یونائٹڈ کنگڈم کا ہی دوسرا نام ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ تمام ریاستیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور اس تصویر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انگلینڈ اور ویلز کے درمیان ایک فوٹبال میچ کھیلا جا رہا ہے اس کے بعد لفظ استعمال ہوتا ہے انگلینڈ اکثر لوگ انگلینڈ کو برطانیہ یعنی یوکے کے متبادل کے طور پر استعمال کرتے ہیں جو کہ بلکل غلط ہے انگلینڈ برطانیہ کے جزائر کا سب سے بڑا ملک ہے یعنی کہ یونائٹڈ کنگڈم کا حصہ ہے جبکہ اگر پورے یوکے کی بات کریں تو اس کا کیپٹل لندن ہے جو کہ انگلینڈ میں واقع ہے اس لئے اکثر لوگ انگلینڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں یوکے کے لیے جو کہ غلط ہے یعنی آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ انگلینڈ ایک کنٹری ہے جو کہ یوکے کا حصہ ہے اور یوکے کا سب سے زیادہ پاپولیشن والا ایریا ہے جس کی باؤنڈریز ملتی ہیں ویل سے اور آریس سی سے جبکہ نورت میں اس کی سردیں ملتی ہیں سکوٹلینڈ سے ایک اور ملک جو برطانیہ کا حصہ ہے اس کا نام ہے آئرلینڈ لیکن آئرلینڈ بھی دو حصوں میں تقسیم ہے ایک آئرلینڈ کا وہ حصہ ہے جو برطانیہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس کے کنٹرول میں آتا ہے جبکہ ایک دوسرا بہت بڑا حصہ جو کہ آزاد ہے اسے کہتے ہیں جمہوریہ آئرلینڈ اب بظاہر آئرلینڈ ایک الگ جزیرہ ہے اور ایک الگ ملک ہے جس کا کچھ حصہ یوکے کے انڈر آتا ہے جبکہ باقی حصہ آزاد ہے ان برطانوی جزائر کے اندر سبھی لوگوں کی اپنی اپنی زبان ہے یعنی ہر جگہ بولی تو انگلیز زبان ہی جاتی ہے لیکن لہجوں کا تھوڑا فرق ہے اور اسی فرق کو لے کر یہ اکثر ایک دوسرے کے اوپر جوگ بھی بناتے رہتے ہیں جو کہ یہاں پر بہت زیادہ مشہور ہیں برطانیہ میں مجود سکوٹ لینڈ کے مشہور ہونے کی دنیا بر کے اندر دو بہت بڑی وجہ ہیں ایک تو ان کی سکوچ دنیا بر میں بہت زیادہ مشہور ہے اور دوسرا بیک پائپر نام کی موسیقی بھی سکوٹ لینڈ کے ہی پہچان ہے جو کہ کچھ اس طرح کی دیکھتی ہے یہ اکثر آپ پاکستان کے اندر بھی شادیوں میں دیکھتے ہوں گے لیکن یہ دراصل جس کی پہچان ہے اور در حقیقت جہاں سے آئی ہے وہ ہے سکوٹ لینڈ اس کے علاوہ آئر لینڈ کی وجہ شورت ہے آئرش وزکی جبکہ انگلینڈ کے فیش اینڈ چپس بہت زیادہ مشہور ہیں اب یہ چار ممالک آپس میں جڑے ہوئے ہوں اور ان کے درمیان اختلافات نہ ہوں یہ بھلا کیسے ممکن ہے حالی میں بریکزٹ ڈیل کے حوالے سے جو ریفرینڈم کروایا گیا اس میں سکوٹ لینڈ کے شہری یورپی یونینڈ میں شامل ہونے کے حامی دکھائی دیئے اور اب بھی ان کا یہی مطالبہ ہے کہ اگر بریکزٹ ڈیل کو ختم کیا گیا تو وہ برطانیہ سے علیت کی اختیار کر سکتے ہیں جن لوگوں کو بریکزٹ ڈیل کے بارے میں نہیں پتا تو بتاتا چلوں کہ یورپی یونینڈ جو کہ 28 یورپی ممالک کا گھر چھوڑ ہے یہ لوگ آپس میں بینہ کسی ویزے کے فری ٹریٹ کر سکتے تھے اور ان 28 یورپی ممالک کے لوگوں کو ایک دوسرے کے ملک میں جانے کے لیے کسی طرح کے ویزے کی ضرورت نہیں تھی لیکن ریسنٹی برطانیہ نے اپنی پالیسی چینج کیے اور اسے مزید فٹک کرنے کے بعد یہ یورپی یونینڈ سے لیدگی چاہتا ہے جس کی سکوٹ لینڈ مخالفت کر رہا ہے برطانیہ کے یورپی یونینڈ سے لیدہ ہونے کہ اسی فیصلے کو کہا جا رہا ہے بریکزٹ ڈیل جبکہ ازاد آئرلینڈ بھی یورپی یونینڈ کے ممالک میں شامل ہے اگر بریکزٹ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ مسائل پیدا ہوں گے شمالی آئرلینڈ کے لیے لیکن دراصل یوکے کا اتنا بڑا فیصلہ کرنا کوئی عام سی بات نہیں ہے اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ بھی ہے کیونکہ یوکے کا ماننا ہے کہ یورپی یونینڈ کے معاہدے کی وجہ سے ان کے ملک کے اندر امیگریشن کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے لوگ بہت زیادہ غیر قانونی طریقے سے ان کے ملک کے اندر پناہ لے رہے ہیں اور باقی ممالک کے نسبت برطانیہ کو اس سے سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور خاص طور پر اس کی ایکانومی تباہ ہو رہی ہے یعنی انپرفیشنل اور انسکیلد لوگوں کی برمار کی وجہ سے یا غیر قانونی امیگریشن کی وجہ سے اس کے معاشی مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے سو اس کے مطابق یہ سٹیپ لینا ضروری ہے لیکن بریکزٹ ڈیل کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا آئرلینڈ کو کیونکہ اگر بزنس پروسپیکٹیو کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یورپی یونین سے سب سے زیادہ فائدہ جیسے ہو رہا تھا وہ تھا آئرلینڈ اسی لیے آئرلینڈ بریکزٹ کے مخالفت میں ہے اور اسی بریکزٹ ڈیل کے ایشو کی وجہ سے سابقہ برطانوی وزیر اعظم تھریسا میں نے استیفہ دیا کیونکہ یوکے میں اس کے لیے بقاعدہ ایک ریفرینڈم کروایا گیا اور اس کے بعد سے جاری سیاسی بوران اور یورپی یونین کے ساتھ کوئی ڈیل دہن نہ ہونے کے باعث یہ علیت کی ابھی ہو نہیں پائی لیکن فیلحال جو اس کی آخری تاریخ دی گئی ہے وہ ہے 31 اکتوبر سو لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے آئی ہوب کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو بساندہ ہوگا اور اس سے نیا کچھ جاننے کو ملا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے اور مزید اس طرح کے انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اب میں ملوں گا آپ کو ایک نئے انٹرسنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھے گا تھانکس فور ووچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ